سرہ سوچیں کہ کسی جیل میں بہت ساری منزل ہے ہو اور ہر منزل پر صرف دو قیدیوں روویس ایکسمنیشن کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے پھشان دی اسٹوری شروع ہوتی ایک ٹاور جیسے دکھنے وادی جیل سے اس میں گورنگ نامی آدمی کی آنکھ ہوتی ہے اور اس نے خود کو 48 نمبر روم میں قید پایا جہاں ایک بیڈ اور سنگ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور روم کے سینٹر میں سراختہ اس روم میں ایک دوسرا لیو نامی قیدی بھی تھا جس نے اسے بتایا کہ اس زیرے بہت ساری منزلیں ہیں اور ہر منزل پر صرف دو قیدی موجود ہے اور روزانہ اس سراخ سے کھانا نیچے اتارا جاتا ہے اور کھانا کھانے کے لیے ہر قیدی کے پاس صرف دو منٹ ہوتے ہیں پھر یہ کھانا اگری منزل پر جاتا ہے اور مند کے اینڈ میں قیدیوں کو ریشفل کیا جاتا ہے جب گورنگ کے روم میں فرس ٹائم کھانا آیا تو اس نے کچھ بھی نہیں کھایا دوسری منزل کی قیدیوں کے لیے کھانا بچانے کا فیصلہ کیا بارال لیو نے جلدی کھانا کھایا اور بچے ہوئے کھانے پر تھوک دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اوپر والی منزل کی قیدی بھی یہی کرتے ہیں پھر گورنگ نے اپنے ایک ایپل رکھ لیا اور کھانے کے نیچے جاتے ہی روم میں ٹیمپریشن بڑھنے لگا دراصل کھانے کو اپنے پاس رکھنا لاؤ نہیں تھا اسی گورنگ کو وہ ایپل بھی پھیکنا پڑا ورنہ وہ جل کر مر جاتا پھر گورنگ کو وہ انٹرویو ٹین میں آیا جو اس نے یہاں سے آنے سے پہلے دیا تھا اس نے ایک پیبر پر سائن کیے تھے جس کا مطلب تھا کہ اپنی مرضی سے یہاں سے باہر نہیں نگل سکتا ہر کیڑی کو اپنے ساتھ سرپ ایک چیز لے کر جانے کی پرمیشن تھی اور گورنگ اپنی فیورٹ بک ساتھ لے آیا تھا گورنگ اس جلد میں اپنی مرضی سے آیا تھا اور چھ مہینے پورے ہونے کے بعد اسے بہت سارے پیسے ملیں گے پھر اگلے دن بھی گورنگ نے کچھ نہیں کھایا پھر اس نے لیو بھی کہا نہیں پوچھی تو لیو نے اسے بتایا کہ کہ اس نے یونیک چاکو کی ٹی وی ایڈ دکھی اور فوراں ہی اسے خرید لیا اور پھر کچھ ہی دلوں میں کمپنی نے اس سے بھی بہتر ایک چاکو بنا لیا لیو اتنا غصے میں آ گیا کہ اس نے ٹی وی کو اٹھا کر ونڈو سے باہر پھیک دیا جو مسافر پر گر گیا اور وہ موقعی پر ہی مر گیا پھر لیو کو یہاں سزا میں لائے گیا اور وہ 132 منزل پر بھی رہ چکا ہے اور پھر اس نے بتایا کہ یہاں اور بھی بہت سی منزلیں ہیں نیچے کی منزلوں کے قیدی بعض دفعہ بھوگے بھی رہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں تک کھانا پہنچتا ہی نہیں ہے پھر گورنگ نے سوچا کہ اگر سب حساب سے کھانا کھائیں تو نیچے کی گہریوں تک بھی کھانا پہنچا جا سکتا ہے اس لیے گورنگ نے نیچے کی گہریوں سے بات لیکن سب نے اس کو انسلا کر دیا پھر لیو اے روئے نیچے کی منزل پر پشاپ کر کے اپنے چاکو دکھایا جو وہ جیز میں اپنے ساتھ رکھتا تھا نیکس ٹی جب کھانے کی ٹیبل نیچے آئی اور گورنگ کھانا کھائی رہا تھا کہ ایک دم سے اپنے کی منزل سے نیچے ایک بندہ آ گیا لیو نے کہا کہ یہاں کا معمول ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیو نے کہا کہ وہ اگر مہینے بھی ساتھ ہوں گے اس پر گورنگ وہی سمجھ گیا کہ جب لیو نیچے کی منزل پر تھا تب وہ بھوک کی وجہ سے اپنے ایک ساتھی کو ہی مار کر کھا گیا نیکس ٹائم جب کھانے کی ٹیبل نیچے آئی تو اس پر میارو نام کی لیڈی بیٹھی تھی گورنگ نے دیکھا کہ وہ جگہ جگہ سے زخمی تھی پھر لیو نے گورنگ کو اسے دور رہنے کو کہا میارو اور مہینے میں ایک دفعہ ٹیبل پر بیٹھ کر نیچے کی منزلوں تک جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گم ہوئے بچے کو ڈونڈ سکے اور اس کے ساتھ ہی وہ کافی کیدیوں کو قدر بھی کر چکی تھی تاکہ اگلے مہینے سے اسے اپنے بچے کے ساتھ رکھا جائے اور شاید پہلے جو آدمی نیچے گرہ تھا اسے میارو نہیں مارا تھا لیو نے کہا کہ میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں مارا ہاں جو لاش اس کے روم میں گری اس کا گوشت کھایا اس کے بعد جب میارو نیچے کی مندل پر گئی تو قیدیوں نے اس کی عزت توٹنے کی گوہش کی گورنگ نے روکنے کے لیے چیخہ چلائیا اور اس کے ساتھ میارو نے ٹھکانے لگا دیا آخر میں مہینہ پورا ہوا پوری جیل میں گیز بڑھ کر سارے قیدیوں کو ثلاؤ دیا گیا اس کے بعد جب گورنگ کی آنکھ کھلی تو وہ 171 مدل پر بیٹس سے بندہ ہوا تھا اسے لیو نے ماننا تھا کیونکہ گورنگ جوان ہے اور اسے گورنگ سے اپنی حفاظت کروانی تھی اسی وقت دوسری مدلدے شور کی آوازیں آنے لگی کیونکہ سب کو ریشفل کر دیا گیا تھا جب ان کے روم میں ٹیبل آئی تو ٹیبل پہلے ہی صفحہ چٹ ہو چکی تھی آخر کار آٹھ دن بعد لیو نے گورنگ سے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور مجھے کھانے کے لئے کچھ تو چاہیے گورنگ اسے رہن کی بھیق ماغ رہا تھا مگر ظالم لیو نے گورنگ کی ٹاک سے گوش کٹا اور اسے کھانے لگا دن اچانک ٹیبل پر بیٹی میارو آ آگئی میارو کو گورنگ کا بھو احسان یاد آیا تھا جب گورنگ نے اس کی ہیلتھ کرنے کی کوشش کی تھی تو میارو لیو پر چپٹ پڑی اور اسی کی چاپو سے اس پر وار کر دیا پھر اس نے بنے ہوئے گورنگ کو آزاد کیا اور اسے چاپو پکڑایا اور گورنگ نے موکے پر ہی لیو کو موت کے کھاڑ اتار دیا گورنگ بیوش ہو گیا اور جب اس کی آگ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میارو نے اس کے ذخم پر پٹی بانی ہوئی تھی اور وہ پاس پیٹی مرے ہوئے لیو کو گوش کھا رہی تھی اس نے تھوڑا بوجھ گورنگ کو بھی کھلایا اور خاموشی سے نیچے چلی گئی پھر کچھ وقت کے بعد لیو کی باڈی سڑنے لگی اور اس میں کیلے پڑنے لگے اور گورنگ نے کھانے لگا جلدی اس کی میڈر کنڈیشن بھی خراب ہوتے لگی اور اسے لیو کی روح دکھنے لگی آخر کار مہینہ ختم ہوا اور جیل میں گیس چھوڑ کر سب کو سلا دیا گیا اس کے بعد جب گورنگ جاگہ تو اس نے دیکھا کہ ایک کتہ اسے چاٹ رہا تھا گورنگ نے دیکھا اب اس کے ساتھی ایمو نام کی ایک لیڈی تھی ایمو گوئی لیڈی تھی جس نے اس کا انٹرویو کرڈکٹ کیا تھا اس کے ساتھ اس کا راگ بھی تھا اور اب وہ دونوں تیتیسری مرزل پر تھے وہ لیڈی تھوڑی سائکو تھی اور یہاں پر اپنی مرزل سے آئی ہوئی تھی اس کے کہنے کے مطابق یہاں دوستوں مرزل تھی اور گورنگ نے جواب دیا ہاں ہوں گی لیکن کھانا تو پچاسی مرزل تک نہیں ہے اس پر ایمو نے کہا کہ اگر سب حساب سے کھانے تو سب کا پیٹ بھڑ جائے گا لیکن اس کے لیے سارے قیدیوں کو ایک کرنا پڑی گا اور گورنگ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے پھر جب کھانا آیا تو ایمو نے اپنے اور اپنے کتے کے لیے صرف ضرورت کے حساب سے کھانا لیا پھر اس نے دو پلیٹس بنائی اور جب کھانا نیچے والی مدر تک پہنچا تو اس نے کھانیوں کو بھی بنائی پلیٹس میں سے کھانا کھانے کو کہا اور اس نے نیچے والے کھانیوں سے کہا کہ اپنے نیچے والے کھانیوں کے لیے اسی طرح پلیٹ بنا دے بارال اس کی اس بات پر کسی میں کان نہیں دھنے اور گورنگ نے اسے بتایا کہ یہ سب میں پہلے بھی کر چکا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پر ایمو کمزور نہیں پڑی اور روز کھانیوں کو حساب سے کھانے کو کہتی رہی پھر دو آفتوں بعد گورنگ کو بھی غصہ آ دیا اور اس نے کہا کہ اگر آج تم نے اس لڑکی کی بات نہیں مانی تو میں روز تمہارے کھانے پر پشاپ کر دوں گا گورنگ کا یہ آئیڈیا کام کر گیا اور سارے کھانی یہ بیغام آگے پہنچانے لگے پھر جب اگلی بار ٹیبل آئی تو اس پر میارو بیوش پڑی ہوئی تھی گورنگ اور ایمو نے اسے بیٹ پر لٹا دیا اور جب رات تک اسے ہوش نہیں آیا تو وہ خود تمین پر ہی سو گیا جب اس کی آگ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میارو اور ایمو آپس میں لڑائی کر رہے تھے کیونکہ میارو ایمو کے ڈاگ کو مار کر کھا گئی تھی بارال وہ ٹیبل پر بیٹھ کر چلی گئی گورنگ نے ایمو کو بتایا کہ میارو اپنا گمشورہ بچہ دون گئی ہے پھر ایمو نے کہا کہ تم پاول تو نہیں ہوئی یہ آن دس مہینے پہلے یہ آنکھیلی آئی تھی پھر بات چیپ میں معلوم ہوا کہ ایمو کو کینسر ہے پھر پھر مہینے کا آخری دن آیا اور گورنگ نے اسے کچھ کھانے کو دیا کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل اسے کچھ بھی نصیب نہ ہو مگر ایمو بستر سے نہیں اٹھی اگلے دن جب گورنگ جا گا تو اس نے دیکھا کہ وہ دوسر دو منزل پر تھا اور ان کے لیچے بہت ساری مندیلیں تھی یہ دیکھ کر ایمو سمل نہیں پائی اور وہ مر گئی پھر گورنگ کو لیو کی روح نظر آئی اور وہ کہنے لگی کہ کیا اب گورنگ یہ سرکی کو بھی کھا جائے گا پھر ایک دم سے اسے ایمو اور اس کا ڈاپ بھی نظر آنے لگے جو اسے کہہ رہے تھے کہ اسے ایمو کا گوش کھا دینا چاہیے گورنگ نے ان کی باتوں میں نہ آنے کی بہت کوشش کی وہ اپنی بک کے پیپر پھار کر کھانے لگا تاکہ اس کی بک ختم ہو جائے پھر اس نے شیشے دیبار پر لائن بنا کر دن گرنا شروع کیے اور پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور ایمو کا گوش کھاٹ کر کھانے لگا پھر کچھ ٹائم بعد پھر سے ریف شفلنگ کی گئی اور گورنگ اس بار بہت خوش تھا کیونکہ اس بار وہ چھٹی مندل پر تھا اس روم میں مہارو بھی تھی اور اس نے ایک دم سے گورنگ پر اٹیک کر دیا لیکن در حقیقت یہ صرف خواب تھا دراصل گورنگ کے روم میں برونو نام کا ایک آدمی تھا جس کے پاس رمبی رسی تھی اور اس کا پلان یہ تاکہ رسی کے ذریعے وہ ٹاور کے ٹاپ تک پہنچ جائیں گے جب اس نے اوپر کی مندل کے قیدیوں سے ہیلپ مانگی تو انہوں نے برونو کی رسی پکڑ دی اور جیسے ہی برونو اوپر کی اور چڑھ رہا تھا تو اسی دولان ایک قیدی نے اس پر پارٹی کر دی پھر برونو نیچے گر گیا اور این موقع پر گورنگ نے اسے پکڑ لیا اور اس کی زندگی بچائی اور اس سب کے بیج رسی بھی نیچے گر گئی کچھ دلوں کے بعد گورنگ کو ایمور لیو گی روئے پھر سندر آنے لگی یہ وہ اس سے کہا کہ اب تو احمد نہیں آرو کیونکہ اب صرف ایک مہینہ بچائے اور اس نے کہا کہ کچھ بھی ایک دم نہیں بدلتا اس انکر گورنگ میں جو شاد آیا اور بیرونوں کے ساتھ مل کر ایک پلان مرانے کا فیصلہ کیا پلان کے مطابق وہ کسی بھی ہتیار کے ساتھ کیبل پر کودیں گے اور نیچے جا کر تب قیدیوں کو ضرورت کے مطابق کھانا دیں گے گورنگ نے ٹیبل کی سپیڈ سے کلکولیٹ کیا یہاں تقریباً دو سو پچاس منزلیں تو ہوں گی رولو بھی اس کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے بیٹ کو توڑ کر لوئی کے ہتیار بنا لیا پھر وہ ٹیبل پر کھڑے ہوئے اور ساتھ میں منزل پر گئے برونو نے کہا کہ ان قیدیوں کو تو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے کیونکہ وہ نے کلی کھانا کھایا ہے اور یہ پھر کل بھی تو کھائیں گے اس لیے پچاسپی منزل سے ہی کھانا دینا سٹارٹ کرنا چاہیے آہستہ آہستہ وہ نیچے کی منزلوں تک آتے گئے اور کسی کو ایک نیوالا بھی کھانے نہیں دیا کچھ منزلیں نیچے جانے کے بعد برونو کو ایک بڑا آدمی ملا جس کا نام پرمینگ تھا جس کی وہ بہت رسپیکٹ کرتے تھے اس نے ان کے اس کام کی تعریف کی لیکن آفری منزل کے قیدیوں کو کیا کھلا ہوگے تو برونو اور گورنگ نے ایک پینا کھوٹا نام کی ایک مددار ڈش کو سلیپ کیا اور کہا کہ اگر یہ ڈش آفری منزل تک پہنچ گئی تو بہت اچھا امپریشن پڑے گا اسی طرح انہوں نے اپنا کام جاری رکھ اور پینا کھوٹا کو بچاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے جب وہ پچاسی منزل تک پہنچے تو انہوں نے حساب سے کھانا دینا سٹارٹ کر دیا اور سب کہہ دی اس بات سے بہت خوش ہوئے جب وہ نائنٹی سیون منزل پر آئے تو انہیں ایک بیمار بڑا آدمی ملیا گورنگ نے اس بڑا آدمی کو تھوڑا سوپ پلائیا اگری منزل پر صرف ایک لاش پڑی ہوئی تھی اور گورنگ فوراں سمجھ گیا ہے کہ یہ میاروگروم ہے ٹیبل وہاں رکھی ہی نہیں کیونکہ وہاں کوئی زندہ بچائی نہیں تھا جلدی گورنگ کو سمجھ آ گیا کہ اس کے حساب غلط تھا اور یہاں دو سو پچاس سے بھی کافی زیادہ منزل موجود تھی پھر جب وہ اگری منزل پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی میارو پر عملہ کر رہے تھے ایک کے آت میں تلوار تھی اور دوسرا کافی جاندار تھا اس سے جب گورنگ اور بڑھنگ نے اسے بچانے کی کوشش کی تو ان کی لئے لڑنا بہت باری پڑ گیا گورنگ نے پہلے ایک آدمی کو مارا اور پھر گورنگ کے ساتھ مل کر دوسرے آدمی کو بھی ڈھیر کر دیا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ میارو پہلے ہی ماری جا چکی تھی گورنگ افسوس کرنے لگا لیکن گورنگ نے اسے واپس ٹیویل پر کھینچ لیا اس کے بعد وہ اگری منزل پر حساب سے کھانا دیتے رہے جبکہ کافی منزلوں پر صرف قیدیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی آخری میں ٹیبل 333 منزل پر آ کر رک گئی اور وہ یہ سمجھے کہ یہ آخری منزل ہے پہلے تو انہیں لگا کہ یہاں کوئی بھی قید نہیں ہے مگر حقیقت میں ماں کوئی بیٹھ کے نیچے چھپا ہوا تھا اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ مورو تھا جو میارو کا گمشدہ بچہ تھا گورنگ اور برونو جیسے ہی اس بچے کی طرف بڑھے اور ٹیبل سے اترے تو اگنے ہی لمحے ٹیبل نیچے کی اور جانے لگی پھر گورنگ نے برونو سے کہا کہ پینا پوٹا کو سراخ میں پھیک دے مگر برونو نے اس سے انکار کر دیا حالکہ انہوں نے کھانا چھرایا تھا پر روم کی ٹیمپریچر چینج نہیں ہوا پھر گبراتے ہوئے برونو نے مورو کو کھانا دیا وہ تینوں اسی منزل پر ٹھہر گئے اور جب گورنگ کو لیو ایمو میارو کی روئے بھی تن کرنے لگی پھر ایک دم سے برونو بھی ان روئوں کے ساتھ مل گیا یہ بچہ ایک میسیج ہے اور پھر گورنگ اٹھا اور اس نے دیکھا کہ زیادہ خون گے جانے کی وجہ سے برونو مر چکا تھا پھر جب نیکس ٹیبل آئی تو گورنگ مورو کو لے کر اس پر چڑھ گیا اسی طرح وہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ آخری منزل تک پہنچ گئے وہاں صرف اندیرہ تھا پھر گورنگ کو لیو نظر آیا جو اس نے کہہ رہا تھا کہ تم ٹیبل سے اتر جاؤ کیونکہ تم میسیج کا حصہ نہیں ہو اور آخری میں وہ دونوں اس ٹیبل کو دیکھنے لگے جو مورو کو لے کر اوپر کی اور جا رہا تھا انہوں نے ایکسپیکٹ کیا کہ شاید اوپر والے مورو کی حالت دیکھ کر نیچے کی حالت سمجھ سکیں گے اور پھر شاید وہ دن بھی آئے گا جب سارے کیری دوسرے قیدیوں کا خیال رکھتے ہوئے حساب سے کھانا کھائیں گے اسی سین کے ساتھ ساتھ یہ مووی یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں تینکیو فور وچنگ